بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اجازت دیں تو میں اردو میں ہی بات کروں کیونکہ ایک روایت یہ ہوتی ہے کہ فارمل بیٹنگ میں ہم انگریزی بولتے ہیں لیکن میں نے اپنے تجربے میں یہ سیکھا ہے کہ جہاں سب لوگ اپنی مادری زمان سمجھنے والے ہوں تو ابلاغ ہمیشہ مادری زمان میں زیادہ بہتر ہوتا ہے میں پنجابی سپیکنگ ہوں تو چاہے میں انگلنڈ میں کام کرتا رہا ہوں اسٹریلیا میں رہا ہوں لیکن جو بھی بات میں آپ سے کرنے لگوں گا اس کو پہلے پنجابی میں سوچوں گا پھر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کروں گا پھر انگلیش میں ٹرانسلیٹ کروں گا پھر ایک اور ایکسنٹ میں بیان کروں گا تو اتنے سارے جو واسطے ہیں نا اس میں بہت سارا مفہوم درمیان میں لوز ہو جاتا ہے اس لیے ہم اپنی مادری زمان میں ہی بات کریں گے میں ابھی بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر بات کروں تو مجھے اچانک خیال آیا ہے چونکہ آپ کا میڈیکل کالیج ایک ایولوشن کی فیز میں ہے اور ماشاءاللہ اتنی بہت ہی یعنی کیا سینئر فیکلٹی موجود ہے اور سب ریڈیگیٹڈ لوگ ہیں تو مجھے لگا کہ میں تھوڑا میڈیکل ایڈیوکیشن کے مطلق ہی تھوڑا سا آپ سے ارس کروں ایڈیوکیشن سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے یہ ایک سوال ہے دو لوگ اگر کھڑے ہیں ایک ایڈیوکیٹڈ ہے اور ایک ایڈیوکیٹڈ ہے تو ہمارے خیال میں اس میں کیا فرق ہونا چاہیے میں آپ کو ایک تمثیل دیتا ہوں ایک گاڑی ہے اس گاڑی میں ایک وکیل جو شہر کا بڑا وکیل ہے یا بڑا ڈاکٹر ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یا جج ہے بیٹھا ہوا ہے اور ایک دوسری گاڑی ہے جس میں ایک دکاندار ہے جس کی درائی کلیننگ کی شاپ میں وہ جا رہا ہے دونوں کی گاڑیوں میں موٹر سائیکل آکے ٹکراتا ہے آپ خود ذرا بتائیے کہ جو وکیل صاحب کی گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل ٹکرایا ہے وکیل صاحب نکلیں گے تو وہ کیسے بیہیو کریں گے آپ کے خیال میں کیسے بیہیو کریں گے جس کی نئی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا اور جو ایک آدمی جس کی دکان ہے وہ باہر نکل کے کیسے بیہیو کرے گا تم دونوں میں سے کس کا بیہیویر اگریسیو زیادہ ہوگا اسی طرح اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے اور آپ نے یہ سنا ہوگا تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں تو ایڈوکیشن نے بنیادی طور پر ٹولرنس کو بڑھایا نہیں بلکہ ٹولرنس کو کم کر دیا ایگو کو کم نہیں کیا بلکہ ایگو کو بڑھا دیا اور جو اتھاریٹیٹیو سٹانس تھا سپیرارٹی کامپلیکس تھا اس کو بڑھا دیا کم حالانکہ ایڈوکیشن کا جو بنیادی پرپس ابھی بھی آپ آکسفورڈ ڈکشنری کھول کے دیکھیں تو ایڈوکیشن کا جو بنیادی پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کا کردار ڈیویلپ ہو جائے اس کا کریکٹر ڈیویلپ ہو جائے تو اگر ایڈوکیشن کریکٹر ڈیویلپ نہیں کر رہی تو بیسیکلی ایڈوکیشن اپنا پرپس پورا نہیں کر رہی اگر ہم اس کو میڈیکل ایڈوکیشن کے اوپر اس کا منطبق کریں تو بہت عرصے تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ پائلنگ اپ آف میمری یہ ہے نالج جیسے ہمارے ایف ایسی میں ہیں آپ ایف ایسی کا انتحان دیکھئے تو ہم ان سے کیا پوچھتے ہیں بتاؤ کہ یہ فلانا بہر موڈل کون سا ہوتا ہے بتائیے نیوٹرنز کے لاو کون سے ہوتے ہیں بتائیے سیوریو اف لیٹیوٹی کیا ہے تو جب وہ یہ نالج سارا بدانا شروع کر دیتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا نالجی ایبل ہے اس کے تو ہزار میں سے نو سو اسی نمبر ہیں اور اس کو میڈیکل کالیج میں داخل دیکھنا چاہیے کہ یہ بہت ایڈوکیٹڈ ہے لیکن بہت بعد میں اور یہی ہماری میڈیکل ایڈوکیشن میں بھی ہے آپ انیٹمی کے اندر اس کو یہ پڑھاتے ہیں کہ بتاؤ وہ آٹھ مسل کون سے ہیں جو ہیمرس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں بتائیے پندرہ قوزز کیا ہیں پین رائٹ ایلیٹ فوسا کی اور ایک سٹوڈنٹ جو ہے وہ سولہ بتا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بریلینٹ this is a بریلینٹ بوئی ہم نے پندرہ پوچھی تو اس نے سولہ جب اس کا ایکزیم لیتے ہیں تو ایکزیم میں بھی ہم اسے یہی پوچھتے ہیں what are the causes of bleeding per rectum please describe four causes and please explain the treatment of the most common out of those تو یہی ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں mostly تو لیکن یہ بات ہمیں پتا لگا ہے کہ صرف piling up of knowledge education نہیں ہے کسی بندے کو یہ پتا ہے نا کہ ترکی کا دار حکومت کیا تھا اور کسی کو نہیں پتا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو پہلے والا ہے وہ بہت educated آدمی اور دوسرا educated آدمی نہیں ہے ایک بات پھر بعد میں پتا چلا کہ نہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی چیز ہونی چاہیے وہ جو کوئی اور چیز ہونی چاہیے اس کا نام تھا skills تو کہا کہ تعلیم و تربیت ہونی چاہیے cognitive knowledge بھی ہونا چاہیے اور skills بھی ہونی چاہیے لہٰذا اس کو یہ پتا ہونا چاہیے blood pressure کیسے لینا ہے اسے پتا ہونا چاہیے injection کیسے لگانا ہے اور ذرا complex skills میں آپ جائیں تو اس کو operation کیسے کرنا ہے اس نے باقی سارے کام کیسے کرنے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ پتا چلا کہ یہ بھی کافی نہیں ہے خاص طور پر medical education میں اگر فرض کریں ہم نے ایک motorcycle mechanic بنانا ہوتا یا car mechanic بنانا ہوتا تو اس کے لیے دو چیزیں کافی ہیں چاہے وہ گالیاں دیتا ہوا clutch wire کو fix کر لے یا وہ آیتیں پڑھتا ہوا clutch fix کر لے clutch کی wire fix ہو جائے گی لیکن جو ہمارا کام ہے اس میں جو ہمارا recipient of our service ہے وہ human beings ہیں and human beings is a machine there is no doubt about it اور اس میں جو mechanical principle ہیں physics کے principle ہیں chemistry کے principle ہیں وہ بھی سارے follow ہو رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ہر انسان کی ایک intellect ہے ایک emotionality ہے ایک اس کی spirituality ہے اس کی feelings ہیں اس کے احساسات ہیں جب ایک motorcycle ٹھیک نہیں ہوتا تو motorcycle کی کوئی بیوی نہیں ہے جو بیوہ ہو جائے گی motorcycle کے چھوٹے چھوٹے کوئی bicycle بچے نہیں ہیں جو یتیم ہو جائیں گے لیکن ہماری غلطی کی وجہ سے اگر ایک انسان کی جان چلی گئی تو صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارا ایک mechanical failure ہے بلکہ اس کے نتیجے کے اندر ایک پورا کا پورا family پوری society کا ایک segment متاثر ہوگا اسی لیے شاید قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے ایک شخص کو صحت دی گویا اس نے پوری انسانیت کو صحت دی اور اس کا الٹا دیکھیں جس نے ایک شخص کو مارا گویا اس نے پوری انسانیت کو مارا تو جو divine wisdom کے اندر شاید یہی بات تھی تو یہ پتہ لگا کہ صرف knowledge اور skills human کو deal کرنے کیلئے کافی نہیں ہیں ایک تیسری چیز بھی چاہیے اس کو ہم attitude کہتے ہیں attitude کا مطلب ہے کہ میں آپ کا liver palpate کرنے آیا تو میں نے کہا السلام علیکم میرے نام جعوید اقبال ہے میں آپ کو دیکھ لوں پلیز آپ کو درد تو نہیں ہوگا میں نے examine کیا میں آپ کا کپڑا اٹھا رہا ہوں میرے ہاتھ تھنڈے تو نہیں ہیں اور یا ایک شخص آیا اس نے ایسے سے کر کے examine کیا دونوں نے اپنے کاغذ پہ لکھا liver is two centimeter enlarged non tender دونوں نے یہی لکھا تو جب ہم دس میں سے نمبر دیں گے تو دس میں سے دس نمبر دونوں کو دیں گے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ دونوں کے اندر بہت فرق ہے تو یہ کہا گیا کہ یہ والا جو segment ہے اس کو بھی ہماری education کے اندر اور ہماری assessment کے اندر incorporate ہونا چاہیے تو یہ کہا knowledge, skill and attitude جس کو case سے کہتے ہیں کہ یہ تین چیزیں ہوں گی تو تعلیم یافتہ ہوگا لیکن حال ہی میں بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہمیں یہ بات پتہ لگی educated نہیں کہہ سکتے اور ہم medically educated نہیں کہہ سکتے اور اس چوتھی چیز کا نام ہے value system اقدار تہذیب اور یہ تہذیب اور یہ value system کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے کیا چیز فائدہ مند ہے کیا چیز نقصان دے اور میں اس کو اگر آپ اجازت دیں ہم مسلمان اگر بیٹھیں سارے کے سارے چاہت کوئی نون مسلم بھی ہو تو میں کہتا ہوں کیا حرام ہے کیا حلال ہے بہت سارے matter ایکچولی ethics اور morality کے پرابلم نہیں ہیں صرف وہ حلال اور حرام کے پرابلم ہیں تو medical education کے اندر knowledge دینے کے لیے ہم competent ہیں skill دینے کے لیے ہم competent ہیں کچھ نہ کچھ attitude بھی transfer کر دیتے ہیں لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ improvement مانگ رہی ہے وہ ہے value system کہ جو ہمارا graduate نکل کے باہر آ رہا ہے اس کے نزدیک صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کے نزدیک حلال اور حرام کا کیا concept ہے اس کی ethics and morality کیسے develop ہو رہی ہے تو جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کا inspect کیا ماشاءاللہ cognitive knowledge transfer کرنے کی بہت زیادہ ماشاءاللہ یہاں facilities موجود ہیں skill سکھائی جا سکتی ہیں attitude بھی transfer ہوتا ہوگا اور I'm sure کہ جو یہاں سے graduate نکلیں گے وہ ان کا value system بہت ہائی ہوگا value system کو کیسے سکھایا جائے یہ medical educationist ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیسے بندے کو پتہ لگے کہ یار یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو میں بس آخر میں دو چار منٹ میں وہ اسی کا جو tool ہے instruction cognition کا external tool یہ ہے کہ آپ lecture دیجئے آپ ان کو کوئی hand out دے دیجئے اسی طرح skill سکھانے کے لیے آپ ان کو lab میں لے جائیے operation theater میں لے جائیے اسی طرح attitude وہ کر کر کے آپ کے ساتھ آپ ان کو بتا دیں یہ یہ طریقہ صحیح ہے یہ طریقہ غلط ہے value system ہم کیسے کریں اپنی اولاد میں اور اپنے students کے اندر کیسے ان کو real educated آدمی بنائیں کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ education آدمی کی definition یہ ہے کہ اس کا کردار develop ہوا character develop ہوا اس کے لیے میں آپ سے سرورز کرنا چاہتا ہوں کہ صرف ایک مصدقہ tool ہے جس کے ذریعے ہم کسی شخص کے value system کو determine کر سکتے ہیں اور اس tool کا نام ہے role modeling جس طریقے سے مریضوں کے ساتھ professor بات کر رہا ہے اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اصل میں بات کرنے کا یہ طریقہ ہے اگر باپ کے ذہن گھر کے اندر باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ گاڑی نہیں آگئی موبائل نہیں آگیا تمہارے پاس کونسا موبائل ہے یہ کس برینڈ کے کپڑے ہیں میں تو اس برینڈ کے کپڑے پہن کے دیمیں اچھا لگ رہا ہوں کہ میں اچھی لگ رہی ہوں کہ نہیں لگ رہی دیکھو یہ ٹھیک لگ رہا ہے یہ فلان جگہ کی گھڑی ہے اگر گھر میں ایک بچہ جو ایک دن کا بھی گھر میں موجود ہے اگر گھر میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوں گی تو اس بچے کا value system یہ بنے گا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا وہ بڑا آگمی ہے اور یہ value system ساری زندگی incorporate رہے گا اسی کی بنیاد پر وہ چیزوں کو جج کرے گا لہٰذا پیسہ آنے کے لیے وہ کسی چیز کو بھی compromise کر لے گا لیکن اگر گھر کے اندر باتیں values کی ہو رہی ہوگی گھر کے اندر یہ ہو رہا ہوگا کہ فلان صاحب آئے تھے وہ بہت سچے ہیں فلان جگہ پر ایسا ہوا تھا تو میں نے میں نے ایمانداری سے بتا دیا مجھ سے غلطی ہوئی تو میں نے معافی مانگ لی اچانک وہ بچہ دیکھے گا کہ ماں نے نوکرانی کو کہا ہے کہ آپا تو مجھے معاف کر دو اس دن میں بہت انچا بول رہی تھی مجھ سے بہت غلطی ہو گئی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کے بارے میں باتیں ہوں گی جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی ہیں تو ہمارے بچوں کا value system وہ بنے گا جو کہ higher purpose of life کا value system ہوگا یہی چیز ہمارے institutions کے اندر ضرورت ہے اور ہمارے institutions کے اندر value system اگر خراب ہوا ہے تو اس کی responsible میں میری generation اور مجھ سے متصل generation ہے اگر ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں گے کہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ میری private practice چمکنا شروع ہو جائے اصل مقصد تو یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں نے پیسے کمانے ہیں اصل مقصد تو یہ ہے کہ میں نے وارڈ کے اندر lobby بنا کے کسی طرح دوسرے کو let down کر کے اوپر جانا ہے تو آپ کو اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ value system incorporate ہو جائے گا اس کے سسٹم کے اندر اور اس کے اندر اس کی ساری زندگی اس کے حساب سے چلتی رہے گی تو میں صرف آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں I'm sure کہ یہ ساری ساری چیزیں آپ لوگوں نے well thought کی ہوں گی اور انشاءاللہ آپ کے institution کے اندر جو بھی graduate یہاں سے نکلے گا وہ knowledge able ہوگا skillful ہوگا اس کا attitude بہت اچھا ہوگا سب سے اہم بات یہ کہ اس کا value system ہوگا value system کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک لڑکا جاتا ہو آپ جائیں اپتا بات تو آپ کو ایک لڑکا جاتا ہو نظر آئے تو اس نے عام کپڑے پہنے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ ای آرمی کا credit ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک dispenser اور ایک doctor student ایک طرح سے جا رہے ہوگا آپ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں یہ doctor ہے حالانکہ انہوں نے ایک درہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو کچھ ایسا ہے جو hidden curriculum کے طور پر incorporate ہو جاتا ہے اور وہ hidden curriculum ہمیشہ رواداری محبت tolerance معاف کرنا honest ہونا meritocracy کو follow کرنا یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گھروں میں بھی چاہیے اور institutions میں چاہیے جس کے نتیجے کے اندر ایک value system develop ہوتی ہے اور اگر آپ کسی کو knowledgeable بنا دیں skillful بنا دیں اچھا attitude بھی دے دیں وہ اپنے لیے تو بڑے بڑے tower بنا لے گا لیکن وہ معاشرے کے لیے مفید شخص ثابت تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا value system positivity کی طرف نہیں ہوگا I am sure کہ آپ کے سارے سوچنے والے ان چیزوں کو بھی document کر کے اس institution کے curriculum میں شامل کریں گے ہم میں سے جو parent ہے ہم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اس قسم کی باتیں شروع کریں جب ہمارے گھروں کے اندر سب سے نمائیہ جگہوں پر کتابیں پڑی ہوں گھر کے تمام افراد کتابیں پڑھتے ہوئے نظر آئیں گھر کے تمام افراد divine سے اپنے connection کا evidence create کر رہے ہوں تو آپ کو کسی کو بھی بچے کو یہ کہنا پڑے گا بیٹا سچ بولنا چاہیے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے یہ کرنا چاہیے تو وہ خود ہی art, culture, literature تہذیب ان سب کے دائی بنیں گے تو یہ کچھ تھوڑی سی باتیں تھی میں ارز کرنا چاہتا تھا اور یہ ہم سب کر سکتے ہیں بہت شکریہ